اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پندرہ جنوری کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کیا چیزیں ڈسکرس کی جائیں گی کیا تجاویز ہیں جو پیش کی جائیں گی اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ چار جنوری کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اٹھارہ جنوری سے آپ کے جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں وہ کھل جائیں گے جس میں نائن ٹین فرسٹ یر اور سیکنڈیر کی کلاسز پہلے آئیں گے اس کے بعد پچیس جنوری سے باقی جت سیکنٹریز کی کلاسز ہیں وہ بھی اوپن ہونا سٹار ہو جائیں گی تو اب اس کے بعد یہ فیصلہ آیا جترے بھی وزراء تھے جیسے کہ شفقت صاحب نے انٹرویو میں بتایا کہ دوبارہ سے میٹنگ ہوگی چودہ پندرہ تاریخ کو اور پندرہ جنوری کو آپ بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ دوبارہ سے ہوگی اس میں کچھ ایجنڈے جو ہیں وہ ڈسکرس کیا جائیں گے سب سے پہلے تو چھوٹیوں کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کیا مزید ان کو بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ کرونا کی سیچویشن کے مطابق دیکھا جائے گا اور جتنے بھی اس میں وزراء صحت ہیں وہ ڈسکرس کریں گے اب بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ سکولوں کو مزید کچھ ہفتے بند رکھا جا سکتا ہے اور وزراء عظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ سکولوں کو آپ مزید بند نہ کیا جائے ان کو جلدی سے جلدی بہال کیا جائے تاکہ تعلیمی نظام دوبارہ سے بہتر ہو سکے تو سننے میں یہی آ رہا ہے جو بھی تجاویز ہیں اس کے مطابق کے ہو سکتا ہے کہ جنوی فروری کے ف امام سکولوں کو اوپن کیا جائے گا مرحل آوار اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے دو ہفتے اور سکولوں کو بند رکھ کے پھر مرحل آوار سکولوں کو کھول دیا جائے کیونکہ مزید اب سکولوں کو بند رکھنا اب اس حالت میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تعلیمی سال بہت ضائع ہو چکا ہے اور بہت سارے بچوں کا جو وقت ہے وہ ضائع ہو چکا ہے تو ہوفولی کہ جو بھی پندرہ فروری کو فیصلہ ہو وہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہو آپ لوگوں نے نیچے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا ہونا چاہیے حکومت کو کون سا فیصلہ کرنا چاہیے سکولوں کو اب کھول دینا چاہیے سٹوڈنٹس کیا جاتے ہیں کہ سکولوں کو ابھی کھول دینا چاہیے ابھی بند رکھنا چاہیے کرونا کی کیا سیچویشن ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے کومنٹ باکس میں لازمی بتانی ہے باقی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو چلتی سے سبکرائب کرنے تاکہ مزید جو بھی میں اپ ڈیوز ب